اسلام علیکم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تراش روزگار میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسلام شہزاد دوستو آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ لال گوبی جو ہے یہ لال گوبی جو باہر کے ملکوں میں تو بہت زیادہ کاش کی جاتی ہے پاکستان میں اس کی کاش کیسے کی جاتی ہے اس کی کاش پر کیا خراجات آتے ہیں اس کی خاد سپری اور اس کومنڈیا میں اس کا کیا ریٹ ہے اور اس کا منافع فی اکڑ کتنا ہے اس کے بارے میں ہم ساری بات کریں گے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب بھی کیا تو کائنڈی چینل سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے آج جس کے خیت میں موجود ہیں یہ ایک ہمارے بزرگ ہیں یہ بابا یاسین صاحب ہیں ان کی ماشاءاللہ پچاس سے ساٹھ سال کا زندگی کا تجربہ ہے خیتی بڑی سے ریلیٹڈ تو آج ہم ان سے بات کریں گے جو یہ لال گوبی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے دوستو پہلے آپ یہ دیکھ لیں ان کا جو خیت ہے آپ اس خیت میں دیکھ رہے ہیں یہ ساری خیلیں بنی ہوئی ہیں اور خیلوں میں یہ دونوں طرف جو ہے یہ جو ہے لال گوبی جسے ہم کہتے ہیں یہ بند گوبی کے قسم ہے یہ کیبج جسے ہم کہتے ہیں یہ لگی ہوئی ہے آپ کے سامنے پھول ہے یہ پورا پودہ لگا ہوئے ہے اور اس کے اندر یہ لگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہاں پہ چھوٹا سے پھول ہے اور یہاں پہ بے شمار قسم کے پھول لگے ہوئے ہیں اور اس کی کاشت کے حوالے سے اور اس کی تمام معلومات کے بارے میں ہم ان سے بات کریں گے سر اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ کیسی طبیعت ہے آپ کی سر اچھا سر مجھے اس کے بارے میں بتائیں یہ لال گوبی جو ہے اس کا جو کاشت کی جاتی ہے اس کے لیے جو بیج استعمال کرتے ہیں یہ ہم خود تیار کرتے ہیں یہ بھی ہمیں مارکٹ سے پرچی طب پٹہ ملتا ہے النکه اچھا اس کا پٹہ مضب پیکڑ ملتا ہے ٹھیک ہیں سر ایک اکڑ میں کتنے پیکڑ اس کے لگتے ہیں داس گرام دا پیکڑ طب پیکڑ اچھا مطلب ایک جو پیکٹ ہے وہ دس گرام کا tenían ایک پیکٹی کیمت دوسرے چھوالویاں ہے تو سر ایک اکڑ میں کتنے پیکڑ لگتے ہیں الخاصر ایک اکڑ میں 15 پیکٹ لگتے ہیں مطلب گالبند سات سے آٹھ ہزار کا اس کا بیج ہے ٹھیک ہے اچھا سر آپ نئے جسے میں میں آپ سے پچھلی ویڈیو سے بعد کے معلومے بات کیا ہوا میں ہے ہمیں Bhani Lapis Moore کے بارے میں آپ نے باندھگی بھی پسکتا ہے剛剛 میں that Vice2 کو دونوں طرف لگیا تھا کیاری کی دونوں طرف لگیا گا تھا تو یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے دی piorی ایک ہی سٹیٹ ورسول کی طرف لگائیا واحد ہوں اس میں آپ نے دوبی اور اس سے نہیں لیا اس کی tilt Ki Его کیا وجہ ہے یہ آپ نے دونوں طرف اس کو نہیں لگایا با کہری کے اس طرح آپ نے اس کو دونوں طرف لگا تا بڑا تھا دونوں طرح لگیا و rehearsal سوری اچھا مجھے اچھا اچھا یہ بھی دونوں طرف ہے مطلب آپ نے اس کو دونوں طرف لگایا ہے اور ماشاء اللہ آپ نے اسے ڈبل اس کی پیداوار کیوئی ہے ٹھیک اچھا اس کے اندر سر ہم کوئی اور فصل بھی ساتھ لے سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ آپ کماد بھی لے سکتے ہیں اچھا آپ نے آپ بھی بتا رہے تھے مجھے اس میں آپ نے لسن کی پیداوار بھی لیے ساتھ اچھا اس میں بھی ملٹی کروپنگ کر سکتے ہیں ہم اس میں بھی آٹھا ٹائم دو فصلیں لے سکتے ہیں اچھا سر مجھے کانے لیے بتائیں کہ یہ جو قسم ہے اس کا مطلب کے مارکٹ میں یہ تو بہت کم لوگ کاس کرتے ہوں گے کیونکہ لوگوں کو اس کی اویرنس نہیں ہے اس کے بارے میں اور بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ بڑے شعروں میں تو اس کی بہت زیادہ خفت ہے کیونکہ جو لاہور یا اسلامباد راولپنڈیا وہاں پہ جو ہیں لوگ اس کو خرصوصین تلاش کرتے ہیں فارنرز ہوتے ہیں وہ اسے اپنے لنچ اور ڈینر کی ڈائیٹ کے سب بناتے ہیں سیلڈز میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے بہت سارے جہاں وہ فائدے ہیں امیدے کے لیے آنٹرنوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے میڈیکل پوائنٹوویس ہے اچھا سر مجھے کرنے لیے بتائیں کہ اس لال بندگوبی کی جو کاشت ہے اس کے اوپر ہمارا جو خاد کا خرچہ وہ کتنا ہے اور اس میں کون کونسی خاد استعمال ہوتی ہے اے یہ خاد اندرز دی اے بی یوریا نیٹرو فارف ٹھیک ہے اور وہ کتنے کتنے کونٹیٹی اس کے لگتی ہے اے دو بوری یوریا دو بوری یوریا ایک نیٹرو فارف ایک نیٹرو فارف ٹھیک ہے مطبع اس میں بھی دس ہزار کی خاد جو ہے وہ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں بھی سونڈی اور ٹی لکی کیونکہ یہ جو فیملی ہے یہ بندگوبی کی فیملی سے ہی دوسری فیملی ہے یہ لال گوبی جو ہے تو اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہے بندگوبی جو سپل گرین بندگوبی ہے اس کے ملتی ہیں مطبع اس کی خاد کی کوانٹیٹی اس کی جو سپرے کی کوانٹیٹی ہے وہ سیم ہیں اچھا مجھے chillنے quarterly chaper ہے ابھی ہم نے سپری جو باد کر لی اور خات کی باد کر لیا سپری بھی اس کی پانچ زہر کی ہے اور اس کا جو خاد ہے وہ بھی پندرہ خال کی اس کی خاد ہے اور گالبند 10 خال کا اچھا اس کا ڈا ہیں اس کا ایکسپنس جو ہے وہ جو ہماری green بندگا بی ہے سباز بندگا بھی جتنے ایکسپنس ہے اس کا اچھا سر ابھی ہم نے اس کی سپری خاد اور بیج کے بارے میں بات کر لی اس کی گھوڑی کا خرچہ ہوتنotechnی جتنا دوسری بند گوبی اچھا یہ ٹھیک ہے مطلب اس کا بھی خرچہ 35 سے 40 زہر ہے اچھا سر اب ہم اس کی بات کریں گے کہ اب اس کو آپ کس طرح اسی طرح پیک کرتے ہیں مطلب کہ شوپروں میں پیک کرتے ہیں اچھا شوپروں میں اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اس کی جو پیداوار ہے وہ سبز بند گوبی سے زیادہ یا کم ہے ایک کوئی جیسے کی بات سمجھ لو اچھا مطلب کہ پیداوار سیم ہیں لیکن سر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لال آپ کے پاس جو لال یہاں پہ پھول ہیں یہ ان کا جو سائز ہے وہ اس کی نسبت زیادہ بڑھا ہے یہ زیادہ بڑھے ہوئے ہیں کیا آپ نے اس پر زمینت زیادہ کی ہے خات زیادہ ڈالی ہے یا اس کا سائز ویسی بڑھا ہو جاتا ہے یہ سائز ان کی بڑھا ہو جاتا ہے اچھا یہ مطلب کہ اس کا بیج میں ایسی تاثیر ہے کہ اس کا سائز جو ہے وہ بہت جلدی بڑھا ہوتا ہے اچھا سر مجھے اب یہ بتائیں کہ جب آپ اس کو منڈی میں لے کے جاتے ہیں تو اس کی مارکٹ پرائز ایک کی کیا ہے ایک بیگ کتنے کا بکتا ہے آپ کا ایک جی ایک ڈیر 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 ایک یقین ہے اچھا اور اسے بھی آپ پانچ کے جی پھولوں کے ساتھ سے پانچ پھول اسی طرح ایک شاپر ایک اکڈ سے نکل آتے ہیں اچھا چار پانچ ازار اس میں سے شاپر کنفرم نکل آتا ہے مطلب اگر ہم بات کریں اگر ہم لال بند کو بھی کی کاش کرتے ہیں تو اگر ہم ریونیو جنریٹشن کی بات کریں تو چار سے پانچ ازار اگر شاپر نکلتا ہے تو اگر ہم اسے ایوریج جو ہماری فگر ہے مطلب ہم تیزی میں بھی نہیں جا رہے جو ون ففٹی کی فگر ہے اور مندے میں جو کہ ہنڈرڈ کی فگر ہے مطلب کہ اگر ہم چلیں رشٹ کیس میں بھی بات کرتے ہیں مندے کی بات کرتے ہیں تو اگر سو روپے کو آپ سمپلی منٹیپلائے کریں فور ٹھاؤزن بیگ سے تو یہ ناظرین چار ہزار روپے آپ کا رہے ہیں مینیمم جو ہے رش ٹینیریو میں جو ہے کٹھا ہوتا ہے اور اگر اس کے ایکسپینس کی بات کریں جو اس کا ایکسپینس ہے اس کا خاد سپری بیج گوڑی اس کو کٹ کے کٹنا اس کو بعد میں پیک کرنا شاپنگ بیگ میں اور اس کے ٹرانسپورٹیشن چارجز جو منڈی لے جانے تک ہیں وہ میکسیمم سر پچاس ہزار تک ہوں گے مانگی تو پچاس ہزار سے زیادہ ایکسیڈنے کرتے ہیں تو چار لاکھ اگر آپ کا ریونیو کٹھا ہوتا ہے تو اس میں سے اگر آپ ففٹی ٹھاؤزن مائنس بھی کریں تو آپ کا ثری لاکھ ففٹی ٹھاؤزن مطلب ساڑھے تین لاکھ روپے کا اس کا نیٹ پروفٹ آپ کو ملتا ہے مانگی تو مطلب یہ سبزیاں اللہ تعالی کی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کی کاس کرتے ہیں تو نو ڈاؤڈ یہ میند بہت مانگتی ہیں ان کی رخوالی کرنی پڑتی ہے اس کی جو ہے گوڑی وغیرہ کرنی پڑتی ہے اس کو سپری بھی کرنی پڑتی ہے یہ خاد بھی مانگتی ہے نو ڈاؤڈ یہ بہت میند والا کام ہوتا ہے پھر یہ بھی بڑی میند ہوتی ہے کہ اس کو آپ نے ڈیلی صبح صبح اٹھ کے کٹنا ہے اور صبح صبح منڈی لے کے جانا ہے یہ ایک ڈیلی کی میند ہوتی ہے بڑی ٹاف ٹائمنگ ہوتی ہے اس میں آپ کو میند ہوتی ہے لیکن اس میں آپ جو ہے میکسیم ریونیو اور میکسیم پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں تو میری ان تمام بھائیوں سے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہم سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بزرگ ہیں اور انہوں نے ساری زندگی کے تجربے کے بعد یہ سبزیوں کی کاشت جو ہے وہ میکسیم کر رہے ہیں اور ان کے پاس ورائٹی ہے ہم ان کے خیت میں موجود ہیں یہ بڑی فصلیں بھی کاشت کرتے ہیں ان کے پیچھا وہ کماد بھی نظر آ رہا ہوگا لو لیکن ان کی جو پرورٹی ہے وہ سبزیوں کی طرف ہے اور یہ ایک طرح کی خدمت بھی ان کی کیونکہ ہم بالکل یہ شہر کے قریب ہیں یہ پورے شہر کو ایک طرح کی تازہ سبزیاں جو ہیں فراہم کرنے ہیں ایک ذریعہ ہیں اور سستی اور تازہ سبزیاں بھی فراہم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ خود بھی اچھا منافع کما رہے ہیں تو آپ لوگوں سے بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کے بہت شکریہ سر اسلام علیکم